اچھا اب ایک سوال کامران مرزا صاحب میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بارسوسیشن اس کے سابق صدر کے طور پر کرلوں ایک سوال اور مجھے امید ہے کہ سوال کسی کو برا نہیں لگے گا فرض کریں کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس پہ کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بالکل خلاف آتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ایشو پہ تو کوئی عدالت جو ہے وہ رات کو نہیں کھلتی لیکن اس ایشو پہ تحریک انصاب کو سٹے مل جائے گا یقیناً اس ایشو پہ فوراً عدالت کھل جائے گی اور اس دن بھی ایسا ہوا تھا کہ رات کو لوگ ٹاپ کے گئے تھے پس ایک بات بتاؤں آپ بھی برا نہ مانیں عدالت جو پہلی دفعہ کھلی تھی رات کو وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں کھلی تھی وہ آپ کو بھی پتا ہے کس کے لیے کھلی تھی اور مجھے بھی پتا ہے کس کے لیے کھلی تھی بعد میں تو پھر اس کے بعد جو نا وہ پھر خوشغطی ہو رہی ہے نا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ان کو سٹے مل جائے گا نار ملی مل جاتا ہے لیکن مشتاد صاحب یہ جو بچہ ہے یہ بچہ اور اس جیسے لاکھوں بچے ان کے لیے کوئی عدالت رات کو کھلے گی یہی تو مسئلہ ہے عدالت ایسے بچوں کے لیے مظلوموں کے لیے راتوں کو نہیں کھلتی اب آپ سیلاب کا دیکھ لیں کتنا بڑا ایشو ہے ریاست کے ادارے ناکام ہیں صوبائی وفاقی حکومت ناکام ہیں سب کو پتا تھا کہ یہ سیلاب آنا ہے جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے یہ ہونا ہے کہاں گئی پلوچستان میں وہ سارے کے سارے ڈیم ٹوٹ گئے جو عرب ہار روپے سے بنی ہوئے ہیں کسی نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے املاک کا جانوں کا اسی طرح آپ دیکھ لیں سکر بیراج کے اندر تین لاشیں تین دن سے تین دن سے تین لاشیں یہ تین لاشیں نہیں ہیں یہ یہ حکمرانوں کی جو ضمیر کی لاشیں ہیں اور تین دن کے بعد ان کو نکالا گیا عدالت اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی آپ تک ہیں اپنے کردار سے مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک خاص لوگوں کے لیے کسی خاص پارٹی کے لیے کسی خاص طب کے لیے تو دستیاب ہے لیکن عوام کے لیے اور پبلک کے لیے وہ دستیاب ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا انگورت انفرمیشن ہے کوئی کہہ رہے ہیں ستر لاشیں نکلی ہیں ادھر ستر لاشیں ستر لاشیں مجھے آج کسی نے بتایا سرکر کے بندے نہیں اور وہ غیب ہوگی ہیں نکالی ہیں نکالے وہ دفن کر دے جارے ہیں ادھر بیراج سے نکلی ہیں تو یہ میں نے آج پوچھا کسی سے میں نے کہا بھئی کہ میں سن رہا ہوں سات یہ ستر میں ستر سن رہا ہوں اچھا